اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں قرآن پاک سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر اٹھتی سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارکو والسارکتو فاقتعو عیدیہما جزائم بما قصبا نقالم من اللہ واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسارکو اور چور مرد والسارکتو اور چور عورت فکتو کاٹ دو عیدیہما ان دونوں کے ہاتھ جزائم یہ جزائے یہ ان کی سزا ہے بما قصبا اس کی جو انہوں نے کیا نقالم عبرت ہے من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لئے یہ عبرتناک سزا ہے واللہو اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے یہ اسلام کی حکومت اگر ہو تو اس کے اندر اسلامی قانون ہوگا تو یہ نافذ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ چوری کا خاتمہ ہوگا کیوں کہ کون کرے گا اس کو پتا ہے اگر کروں گا تو میرے تو ہاتھ کٹیں گے تو پھر وہ عبرت ہوگی در خوف سے چوری نہیں کریں گے لوگ تو اس طرح سے پھر معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر چوری سے بچت ہو جائے گی لوگ چور نہیں بنیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نظام ہمارے لئے بنایا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت وَسْسَارِكُوْ وَسْسَارِكَةُوْ فَقْتَعُوْ اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا قَسَبَا نَقَالَمْ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُنْ حَكِيمُ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے عبرتناک سزا ہے ان کی اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے تو یہ چوری کی سزا اسلامی قانون کے مطابق ہے اس کو شریعت کا قانون کہتے ہیں اس قانون میں چور کی سزا اللہ نے خود ہی بیان فرما دی ہے قرآن پاک میں تو یہ سزا جو اللہ تعالی نے خود ہی مقرر کی ہے اب کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو تبدیل کر سکے کیونکہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے اس لیے کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر بندہ جب وہ لیتا ہے یا چھپ کر اس کو چوراتا ہے تو یہ چوری کہلاتی ہے اور اسے سر کا بھی کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں سارے کو چوری کرنے والا سارے چوری کرنے والا تو مرد یہ نہیں کہیں تو اسی کے اندر جو آیت میں اللہ نے فرمایا نا نقالم من اللہ نقال کا مطلب یہ سزا جس سے بندے عبرت پکڑیں یہ اللہ نے اس میں بیان فرما دی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور چوری کو چھوڑ دیں اسلامی معاشرے کے اندر چوری جیسی یعنی یہ جو بری عادت ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے لوگوں کے مال محفوظ ہو جائے یعنی مال کسی کی ملکیت ہو اور وہ چھپا کر اس نے رکھا ہو تو پھر اس پر یہ حد آئے گی یعنی کسی شخص کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے یعنی کہ ایسی خوش کوئی بندہ اس کا مال ہے وہ خوش نہیں ہے آپ اس کا مال لے جاتے ہیں جبکہ وہ مال آپ پر حرام ہے تو اب یہ سے مال سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے نے اگر ریڑی لگا رکھی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیب لگائے ہوئے ہیں آپ اس کا ایک سیب لے جاتے ہیں تو اس ایک سیب کی بدلے آپ کو آپ کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یہ ایک سیب جو آپ نے چھڑایا ہے یہ گناہ گار تو اب ہوئے ہیں اس کے بدلے میں وہ اگر وہ جو جو ریڑی والا ہے جس نے ریڑی لگائی ہوئی ہے اگر وہ اسلامی عدالت میں چلا جائے گا تو جج آپ کو کوڑوں کی سزا تو دے سکتا ہے لیکن اس سیب چھڑانے کے بدلے میں آپ کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے ہاتھ کٹے جاتے ہیں ایک حد ہے یعنی کہ حد جب وہ پوری ہوتی ہے تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے چور کی سزا آپ یاد رکھیں کہ چور کی سزا معاف کرنے سے ختم نہیں ہوگی آپ کہیں جی میں نے چور کو معاف کر دیا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ چور کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے تو آپ اللہ سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں چور کی سزا ملے گی اس کو یعنی آپ کہیں میں نے اس کو معاف کر دیا اس کو آپ کی معافی سے چور کی معافی نہیں ہو جائے گی چور کو سزا ملے گی کیونکہ اللہ نے اس کی سزا مقرر کر دی ہے اگر کوئی بندہ کھیت ہے آپ کا اس سے سبزیاں لے لیتا ہے یا آپ کی دکان سے دو ٹافیاں لے لیتا ہے آپ کی ریڈی سے دو سیب لے لیتا ہے یا آپ کا ہوتل ہے اس سے دو چوریاں دو روٹیاں چوری کر کے چلا جاتا ہے تو اس بات پر اس کی ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے ہاں اس پر اور سزا مل سکتی ہے کوڑوں کی سزا مل جائے اس کو اور کوئی سزا مل جائے وہ مل سکتی ہے لیکن ان باتوں پر اس کو ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ملے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان معمولی چیزوں کی چوری پر ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں دی گئی ہنفی مسلک میں ایک دینار سے کم قیمت کی چیز پر ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی ایک دینار سے زیادہ ہو تو پھر ہاتھ کٹنے کی سزا دی جاتی ہے چوری محفوظ مال کی تصور کی جاتی ہے یعنی آپ نے مال ایسے سامنے سب کے رکھا ہوا ہے سب کے سامنے پڑا ہوا ہے اب اس میں سے کوئی لے جاتا ہے تو اس کی ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے ہاں اگر آپ نے اپنا سامان اپنا مال چھپا کے رکھا ہے اور تالہ لگایا ہوا ہے اب آپ کا تالہ توڑ کے جو لے جائے گا تو پھر اس کو تو پھر ہاتھ کٹے جائیں گے وہ تو پھر ہوا گیا گناہ گار ہو گیا پھر اس کے اوپر تو وہ پھر سزا لگے گی تو اس لیے جو ہے نا جو آپ کا مال محفوظ ہوگا وہ آپ نے اس کو محفوظ کر رکھا بند کر رکھا تالے میں رکھا تو اس کے اوپر سزا ہوگی اگر مال میں دو بندے حصہ دار ہیں یعنی کوئی مال ہے اس میں دو بندے حصہ دار ہیں ایک حصہ دار نے اس میں سے مال چوری کر لیا ہے تو اس پر بھی ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ حصہ دار تو تھا اس میں اس کو کوئی اور سزا مل سکتی ہے یہ پھر عدالت فیصلہ کرے گی تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ اسلام کے جو معاملات ہیں اس لیے اسلامی عدالت کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے عدالت ان قوانین کو دیکھتی ہے جو قوانین اسلام کی فق میں موجود ہوتے ہیں تو اس کو یہ جس طرح قرآن پاک میں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے پھر اس کی اپلیکیشن یا اس کی اگلی حالت جو ہے وہ پھر عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے جو اس قانون کے مطابق جو اللہ کی کتاب کے قانون کو مفتیان جو ہوتے ہیں صحبان اور علماء اکرام اور جو بڑے بڑے قرآن کے ماہر ہوتے ہیں اور وہ اور ان کو وہ پھر قرآن سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث سنت اور دین اسلام کے بڑے ماہر ہوتے ہیں قرآن پاک کی آیات کو سب کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اور سنتوں کو دیکھ کر اور اسلام کی پوری حقانیت کو سب کو سامنے رکھ کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی فیصلہ کرتے ہیں اور بھئی یہ معاملہ اس طرح اس طرح یہ پہلو ہیں اس کے تو یہ ہوگا تو اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا اس کے مطابق وہ قانون بنا کر وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا ہے یعنی وہ قانون ہوتا ہے پھر عدالت اس قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے تو اس طرح سے جو ہے نا سلسلہ چلتا ہے یہ اس لئے یاد رکھیں کہ جو ہے نا اگر کوئی بندہ جس نے چوری کی ہے اور وہ اگر پاگل تھا مجنو تھا تو پاگل مجنو پر تو شریعت نافذ ہی نہیں ہوتی اس کو سزا ہی نہیں ملے گی اگر ایک بچہ جس نے چوری کیا نابالک تھا اور پھر اس پر بھی ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہوگی اسی طرح اگر گھر میں بیوی بچے ہیں اور گھر کا ملازم ہے انہوں نے چوری کر لی تو اس پر بھی سزا ہاتھ کٹنے کی نہیں ہوگی اور کوئی سزا ہو سکتی ہے کوڑوں کی سزا کوئی اور سزا ہو سکتی ہے اس لئے جو ہے نا اور خاص طور پر اگر ملک کے اندر جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے جیسے کوئی کہت ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی اور اگر کوئی بندہ چوری کر کے کھانا کھا لیتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں لے لیتا ہے اس وقت بھی ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہوگی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ شریف میں کہت تھا اس وقت ہاتھ کٹنے کی سزا روک دی تھی تو شریعت کے مطابق جب وہ حالات ایسے ہوں کھانے پینے کی چیزیں نہ مل رہی ہوں اور اس معاملے میں اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کرتا ہے یعنی تو پھر اس کی سزا جو ہے نا وہ اس کو نہیں ملے گی ہاتھ کٹنے کی اور اس طرح کوئی اور سزا چھوٹی موٹی اور مل سکتی ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی تو اس کی قسم کی سزا کے لیے منظم شعبہ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور سب سے بہترین بات کیا ہے اسلامی قانون ہو اسلامی حکومت ہو اسلامی حکومت ہو پھر اسلامی قانون ہو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ شریعت کا فیصلہ ہوگا جب کوئی سزا جو چوری کرے گا تو پھر وہ سزا پائے گا اس لیے اور یاد رکھیں کہ چوری کرنا گناہ ہے اور بہت بڑی سزا ہے اللہ نے خود ہی اس کی سزا مقرر کر دی ہے ہاتھ کاٹنا اور اگر چھوٹی موٹی چوری ہوگی تو وہ بھی کورے مارے جاتے ہیں اور اس کی بھی سزا ہوتی ہے تو اس لیے چوری کرنا چاہے تھوڑی چوری ہو بڑی چوری ہو چوری تو چوری ہوتی ہے اگر آپ کسی بندے کی مرضی کے بغیر اس کی چیز لے جاتے ہیں وہ بھی چوری میں شمار ہوتی ہے اس لیے کوئی چیز اگر آپ کو چاہیے ہوتی ہے دوسرے کی مرضی ہو تو پھر لینی چاہیے ایسے بھی نہیں ہے لے کے جا رہا ہوں جی تو وہ آپ کی وہ دل سے خوش نہیں ہے تو آپ کی وہ چوری میں لکھی جائے گی تو وہ گناہ ہوگا ہاتھ تو کاٹنے والی چوری تو نہیں ہے لیکن یہ چوری تو ہے اس لیے گناہ لکھا جائے گا قیامت والے دن آپ کو سزا ملے گی تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ اگر کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں تو اس کی رضا سے لیں وہ دل سے راضی ہو دے تو پھر لینی چاہیے ورنہ جو ہے نا وہ چوری شمار ہوتی ہے اور چوری جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے معاشرے میں چیزیں اور اپنا جو جو مال ہوتا ہے محفوظ نہیں رہتا اور اس طرح سے معاشرے میں گناہ پھیلتے ہیں اللہ نراز ہوتا ہے اور شریعت کی پاسداری نہیں ہوتی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا علم اطا فرمائے اور اسلام کی حکومت اطا فرمائے پھر اسلامی عدالتیں ہوں اور دین کا کام ہو اور شریعت کا بول بالا ہو تا کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آمین